ایسی بھی تعداد ہمارے پاس ہے ایسے نوجوانوں کی ایسے بچوں کی جو تعلیمی آفتہ ہیں اچھے تعلیمی آفتہ بھی ہیں الحمدللہ لیکن ان میں سے بھی ایک تعداد ایسی ہے جو کام کاج کرنا نہیں چاہتے پیسے کمانا نہیں چاہتے گھر میں والد صاحب کی یا اپنے ورسہ کی جو میراس ہے گھر میں جو مال و دولت ہے جو جمع پونجی ہے بس اس پر سہارا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو معاشی طور پر مستحکم نہ ہونا اقتصادی طور پر مضبوط نہ ہونا ہماری فائنینشیل کنڈیشن اسٹرانگ نہ ہونا یہ بھی اس ملک میں ہماری پستی ہماری بدحالی اور ہمارے بیک ورڈ ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے اور اسباب میں سے ایک بڑا سبب اور ایک بڑی وجہ ہے ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں ان کی ماں بیچاری گھروں میں برتنے مانجتی ہیں جھاڑو پوچھا کرتی ہیں اور بڑی محنت اور مشقص سے وہ اپنا گھر چلاتی ہیں لیکن اس گھر میں نوجوان بچہ ہے اس گھر میں تندرست بچہ ہے وہ کماتا نہیں ہے وہ کام کرنے کو نہیں جاتا ایسے بچوں کے لیے بہت ہی شرم کی یہ بات ہے کہ ان کی ماںیں تو دوسرے کے گھروں میں جائیں کمانے کے لیے برتنے مانجنے کے لیے جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے اور یہ بے غیرتی کے ساتھ گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئیں گھر میں پڑے رہیں لہٰذا اپنے آپ کو کاروبار سے جوڑنا اور اپنی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جن حضرات کے پاس والدین کا پیسہ ہے اور وہ بچے اسی طرح سے گاڑیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں موبائلوں میں وقت ضائع کر رہے وہ محنت نہیں کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو کسی کام سے نہیں جوڑتے یہ فارغ الوقتی یہ ٹائم کا زیاء یہ ان کی زندگی کے لیے بھی تباہ کن ہے اور معاشرے کے لیے بھی یہ چیز تباہ کن ہے ایسے بچوں کو بھی اپنے آپ کو کام سے جوڑنا چاہیے اپنی صلاحیتوں کو نکارنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو سامنے لاکر انہیں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی پیسے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اللہ نے روزی کو رزق کو پیسے کمانے کو اپنا فضل قرار دیا ہے اس کے برعکس جو لوگ مال نہیں کماتے ہیں اور جو لوگ دوسروں کے اوپر بوجھ بنتے ہیں دوسروں پر بار بنتے ہیں ان کی شریعت اسلامیہ نے مضمت بیان کی لہذا ہمیں تقدیر پر بھروسہ کر کے اس طرح سے اپنے ہاتھ پیروں کو جمانا نہیں چاہیے اپنے ہاتھ پیروں کو ہمیں ہلانا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کاروبار کے ساتھ تجارت کے ساتھ اور قصب حلال کے ساتھ قصب معاش کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہیے کہ حلال کمانا بھی فریضہ کے بعد ایک فریضہ ہے یعنی جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے حج فرض ہے ان کے بعد حلال کمانا حلال روزی حاصل کرنا رزق حلال کو تلاش کرنا یہ بھی ایک فرض ہے لہذا ہمیں اپنے آپ کو تجارت کے ساتھ منصلی کرنا چاہیے یہ ایک نبوی طریقہ ہے یہ ایک شرعی طریقہ ہے اور اس میں برکت زیادہ ہے اس میں خیر زیادہ ہے اس کے اندر اپنے لیے بھی خیر ہے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی خیر ہے اصل تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو ڈریم ہوتا ہے ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں الحمدللہ ڈریم ہائی ہونا چاہیے خواب ہائی ہونا چاہیے بہت بلند ہی خواب ہونا چاہیے لیکن بلند خواب کو بروے کار لانے کے لیے بلند خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پہلے اسٹیپ میں ہی بلندی پر نہیں جایا جاتا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں ہم درجہ بدرجہ وہاں تک پہنچتے ہیں ہم یہ سوچ لے کے بیٹھ جائیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس ایبیٹس میں ایک بڑا سا مول ہونا چاہیے بڑی سی شاپ ہونی چاہیے تب ہم تیجارت شروع کریں گے ہمارے پاس اتنی آمدلی نہیں ہے تو ہم تیجارت کیسے شروع کرنا ہمارے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے تو ہم کاروبار کیسے شروع کریں آپ آہستہ آہستہ بھی بڑے کاروباری بن سکتے ہیں دنیا کے اندر جو بڑے بڑے کاروباری ہیں آپ ان کی لائف پڑھیں آپ ان کی بائیگریفی پڑھیں آپ ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس بلندی کے اوپر پہنچے ہیں کس طرح سے انہوں نے اتنا نام کمائیا ہے اتنی شورت کمائی ہے موسیقی